اس کا کیا خانونی پہلو ہے کچھ ہی نہیں کیوں ریجسٹر کریں گے بھائی وہ بھارت کا ناغرک ہے وہ انڈین نیشنل ہے وہ ہاں اگر کوئی ایسے نورتیس کے علاقوں میں جا رہا ہے جہاں پر مجھے جانے کے لیے ویزا کی ضرورت پڑتی ہے یا مجھے کیا بلنا چاہیے ویزا نہیں بلکہ جو پرمیشن لیٹر ہونا پڑتا ہے لکش عدیب جانے کے لیے اور دوسرے وہ الگ بات ہے اگر کوئی بھارت کا ناغرک جا رہا ہے وہ اسلامک سکولر ہے اس کو ریجسٹر کیوں کرنا پڑے گا کیا بھارت میں فری مومنٹ کی روکتہ ہم لگا رہے ہیں کہ ہم واقع مکہ منتری مہا پر اور وہ کون ہوتے ہیں کسی پر شک کرنے والے وہ کیا بھول گئے کہ بھارت کی جنگ آزادی میں کون تھے مولانا محمد اللہ حسن حسین احمد مدنی عبداللہ سندھی کون تھے لوگ اتنے بڑے عالم دین نے بھارت کو اپنی جانے اپنی جیلوں میں رہ رہے کر مالٹا کی جیلوں میں رہ کر بھارت کو آزادی دلوائی اور ہم پچھتر سال کا آزادی کا جشن منا رہے ہیں اور آپ اسی عالم دین کو اسی سکولر کو آپ آپ گئے رہے ہیں کہ تم کو اگر آسام آئے ریجسٹر کرنا پڑے گا کیا ہم خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں جو پچھتر سال کے آزادی منا رہے ہیں ہم کیا پیغام دے رہے ہیں ان مجاہدین آزادی کو جس میں عالم دین تھے جنہوں نے انگریزوں کے خلاف جیہات کا فتوہ دیا کہ بھئی اگر آپ اس پردیس میں آئیں گے تو ریجسٹر کرنا پڑے گا سرکار کا ترکی ہے کہ باہر سے آنے والے لوگ آدم ہیں کون سے باہر کے لوگ کہتے ہیں ارے بھائی اب یہ بتائیے جتے ہیں وہاں پر جو ملیٹنٹ آرگنیزیشن ہے کہ باہر کیوں لوکل ہیں وہ جن پر سرکار نے ان پر پابندی آئیت لگا دی جو باز بنگلہ دیش میں بیٹھے ہوئے ہیں الفا کان کی ہے اوٹریس آرگنیزیشن ہے آپ نے پابندی لگا دی مر یہ تو نارمل ہیومن بینگ ہے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے کوئی آرگنیزیشن کو اگر آپ بین کر رہے ہیں تو سمجھ سکتے بات کو کوئی اسلام اسلامک سکولر ہے کوئی مولانا ہے کوئی علیم دین ہے کوئی محدث ہے کوئی مفتی ہے باہر سے آئے گا تو کیا اس کا وہ کریں گے کیا غلط ہے یہ بلکل مدرسوں پہ آراب یہ تو جھوٹ آراب ہے جھوٹ آراب ہے آپ پورے مدرسوں کو بدنام کر دیں گے کیا کتنے مدرسوں کو بدنام کریں گے آپ دیش ویدیش کی تازہ خبر پانے کے لیے ہمارے چینل وی نیوز کو سبسکرائب کریں وہ بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں